بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ لاکھ چینوے ہزار سے زائد اہلکار الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے تو ملک بھر میں عام انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں پالنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی جبکہ ووٹ لازمی کاسٹ کریں اور زائد المیاد شناختی کارٹ پر بھی ووٹ کاسٹ ہو سکے گا پاک فوج سیول آرم فورسز اور پولیس کے پانچ لاکھ چینوے ہزار سے زائد اہلکار الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے جی ہاں ملک بھر میں عام انتخابات کل ہوں گے اسی پر ہم بات کریں گے دنیا نیوز کے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے طلحہ حاشمی اور لاہور سے حسن رضا پشاور سے عابد حمید اور کوئٹہ صرفان سعید جبکہ اسلامباد سے میں عدیل وڑائی جوائن کریں گے سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے کراچی کا طلحہ حاشمی آپ بتائیے گا کراچی میں کیسا جو شکھ روش دیکھ رہے ہیں کل اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں ووٹ کرنے کے حوالے سے عبام کا جو شکھ روش کیا سا ہے دیکھیں یہاں پہ جو الیکشن کے لیے جو سمان کی ترسیل ہے اس کا باقاعدہ آج سبا ہو گیا تھا سات اضلاح ہیں سات اضلاح کے لیے مختلف پوائنٹ بنائے گئے ہیں اور ان مختلف پوائنٹس کے لیے جو وہاں پہ جو پریزائیڈنگ آفسرز ہیں جو سسٹم پریزائیڈنگ آفسرز ہیں وہاں سے اپنا سمان لے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک کانوائی کی صورت میں اس میں آر بی بھی ہے رینجرز بھی اور پولیس بھی ہے ان کو ان کے جو کنسرنٹ پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ ڈراؤپ کیا جائے گا اور وہاں پہ آلیڈی جو ڈپلائیمنٹ ہے پولنگ سٹیشنز پہ ہو چکی ہے پانچ ہزار چار سوز ازائید پولنگ سٹیشنز ہیں جس پہ تقریبا ستانوے فیصد پولنگ سٹیشنز کو کراچی میں انتہائی حساس اور حساس قرار دیا گیا ہے صرف تین فیصد کے قریب ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جنہیں ملیر کے کچھ علاقے شامل ہیں اور ایسٹ کے کچھ علاقے شامل ہیں جہاں پر ان کو نورمل قرار دیا گیا ہے اس وقت میں جو پروینچل الیکشن کمیشن ہے اس کے کنٹرولوں میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے وہ الیکٹرونک ٹی وی چینلز رہی ہے ڈجنل میڈیا مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے اور جو فون پر شکایت آ رہی ہیں وہ بھی یہاں پہ مانیٹر کی جارہی ہیں ہمیں ساتھ اس وقت جوائنٹ پروینچل الیکشن کمیشنر نظر باہر صاحب موجود ہیں نظر صاحب یہ بتائے گا کہ جو سمان کی ترسیل ہے اس کا کب تک اس کو کپلیٹ کر لیا جائے گا اور کل کے لیے جو لائن آرڈر کی سیچویشن اور خاصے پر جو مانیٹرنگ ہے اس کے حوالے تو دوڑ سے بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو آج کی سامان کی ترسیل کے حوالے سے تو آج صبح تقریباً ہم نے تمام کراچی کے ساتو ازلا کا پروینچل الیکشن کمیشنر صاحب نے اور میں نے تمام ساتو ازلا کا دورہ کیا اور وہاں پہ جو انتظامات تھے ان کا جائزہ بھی لیا تو الحمدللہ تمام ازلا میں تمام جو پریزائنگ آفیسلز تھے ان کو سامان کے ساتھ پولنگ سٹیشنز پر روانہ کرنے کے انتظامات مکمل تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج شام تک تقریباً تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر اس کا عملہ جو ہے سامان کے ساتھ پہنچ جائے گا ہاں چاہ کل اور آج کل کے لیے جو پولنگ ہے کراچی اور خیرپور کے سمیت سانگڑ میں کچھ ازلا ہیں جو کے انتہائی احساس ہیں سیکیورٹی کی صورتحال پر مطمئن ہے الیکشن کمیشن جی الحمدللہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں دیئر آن بورڈ اور مختلف قسم کی اس میں میٹنگز بھی اور جو سٹریٹیجی ہے وہ اس میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے الحمدللہ جو انتہائی احساس پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر جو سیکیورٹی کے لیول ہے وہ ڈیفنیٹلی ڈیفرنٹ ہوگا اس میں آرمی کے رینجرز کے جوان سٹیٹک پوزیشن پر بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیوری ایف موڈ بھی ہے اور آوٹر لیئر پر بھی موجود ہوں گے ان کے ساتھ پولیس کے جوان جو ہیں ان کی نفری موسٹ سنسٹیف پولنگ سیشنز پر اس کی تعداد زیادہ ہے بنسبت کے جو کم سنسٹیف پولنگ سیشنز ہیں وہ اور جو نارمل پولنگ سیشنز ہیں ان کے تینکیو میں ساتھ موجود تھے جوان پروینشنل الیکشن کمیشنر نظرباد صاحب جن کا کہنا یہ ہے کہ کل کے لیے جو تیاریاں ہیں بلکل مکمل ہیں الیکشن کمیشن میں جو اس کی بانیٹرنگ ہے ہو رہی ہے اور چوبیس گھنٹے ہی یہ بانیٹرنگ روم کام کرتا رہے گا جی ٹھیک ہے طلحہ کراچی سے آپ نے ہمیں ریپورٹ کیا لاہور کا رخ کر لیتی ہیں حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں حسن بدائے گا لاہور بہت اہم یہاں پر مقابلے ہو رہے ہیں یہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان پر بھی اپ ڈیٹس کیجئے گا دیکھیں لاہور میں چودہ نیشن اسمبلی کے حلقوں میں اب تک گیارہ جو حلقے ہیں وہاں پر سمان کی ترسیل کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے اور سمان کی ترسیل کا عمل پارٹ فوج اور پنجاب پولیس تیرے نگرانی یہ مکمل کیا گیا ہے اس حوالے سے لاہور پولیس اور سپیشل براج کے اہلکاروں کے بھی ڈیوٹی لگائی گئی تھی تاکہ امن اومان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو تین حلقے رہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے کہ آٹھ بجے تک ہر سورت سمان کی ترسیل کا عمل مکمل کر لیا جائے گا اور جو ملازمی غیر حاضر تھے ان کو کل حاضر یقینی بنانے کے لیے بھی ایک کامات جاری کیے گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو لاہور میں چار ہزار تیس سو ستاون پونک سٹیشن ایسے ہیں جن کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے اس میں سے لگ بک گیارہ سو سے زائد انتہائی حساس قرار دیا گئے ہیں اور لاہور کی اٹھ سٹھ لاکھ اٹھاون ہزار چورانوے شہری ہیں جو ووٹ کاس کل کریں گے اس کے حوالے سے اسکیوٹی کے اگر امن و مارکس سٹیشن کا جائزہ لیا جائے تو جس طرح پڑے پنجاب میں لگ بک کوئی ایک لاکھ تیس ہزار پولیس ایلکار تائنات کیے گئے ہیں تو تیس چھبیس ہزار سے تیس ہزار پولیس ایلکار اور لگ بک تین کمپنیاں جو پاک فوج اور دو کمپنیاں ڈینجرز کی جو وہ لاہور میں امن و مان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں اسی طرح لاہور ڈیویزنز کی چار سو نو امارتوں میں سات ہزار نو سو اٹھاون پولنگ سٹیشن جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے ساتھ گیارہ سو بیس جو حساس سرین پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کر دئیے گئے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے چوالیس سو اصی سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں اور لاہور پولیس کے ایلکار بھی وہاں پر تائنات کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے لاہور پولیس کے جانب سے مرکزی کنٹروروں قائم کیا گیا ہے اس کو لنک کیا گیا ہے سیف سیٹیز اتھارٹی اور محکمہ داخلہ پر جانب کے ساتھ بلکل لاہور کی جو انتظامات ہیں حسن آپ ہمیں آگاہ کہتے ہیں اسلامباد کا رکھ کرتے ہیں فیڈرل میں کیسے صورتحال ہے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں عدیل آپ بتائیے گا کیسے فضاء دیکھ رہے ہیں الیکشن کے ایک دن پہلے کی جی وفاق سے تو پورے ملک کی صورتحال مانیٹر بھی ہو رہی ہے اور جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کو اب سے کچھ دیر پہ ریپورٹ ملی ہے کہ ملک بھر کے جو آٹھ سو پچپن ہلکے ہیں ان میں نوے ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز میں بیشتر پر انتخابی سامان جو ہے اس کی ترسیل مکمل کر لی گئی ہے اس انتخابی سامان میں جو بیلٹ پیپرز ہیں چھبیس کروڑ کے قریب بیلٹ پیپرز ہیں ٹرانسپیرنٹ بیلٹ باکس ہیں انمٹ سیاہی ہے جو تصویر والی انتخابی فیرستیں بھی اس سامان کا حصہ ہیں اگر ملک بھر میں سیکیورٹی کی ڈپلائیمنٹ کی بات کریں تو پانچ لاکھ چھاندوے ہزار چھ سو اٹھارہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ اس وقت ان کی ڈپلائیمنٹ ہو چکی ہے جس میں ایک لاکھ آٹھ سو بیاسی پاک فوج اور سیول آرم فورسز کے جو جوان ہیں وہ تینات ہوئے ہیں اسلامباد میں اور راولپنڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کوک رسپانس فورس ہے یعنی صرف پولنگ اسٹیشن ہی نہیں پولنگ اسٹیشن پہ تو ڈپلائیمنٹ ہوئی ہے مختلف لیئرز میں جو کوک رسپانس فورس ہے پاک فوج کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس میں گشت کر رہی ہیں جو ان کو جو سپارٹس دیئے گئے ہیں وہاں پر بھی ان کی ڈپلائیمنٹ ہو چکی ہے غیر ملکی مبسرین جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور وہ کل مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کریں گے اور ان غیر ملکی مبسرین کے لیے الیکشن کمیشنہ پاکستان میں ایک الگ سے ڈیشپورٹ بھی بنایا گیا ہے جہاں سے وہ جو نتائج کمپائل ہونے کا عمل ہے اس کو بھی مونیٹر کریں گے اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں نو سو نوے پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں تین حلقوں میں جس میں سے ایک سو تئیس پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ حساس قرار دیے گئے ہیں اگر ہم راول پنڈی کی بات کریں تو راول پنڈی کے جو چھے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اس میں دو ہزار سات سو اکیاسی پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں جبکہ پانچ سو سی جو ہیں وہ حساس ترین ہیں راول پنڈی اسلام آباد میں تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان میں سامان کی ترسیل مکمل کر لی گئی ہے اور جو ایس او پیز ہیں پاکستان کی جو ہدایت ہیں اس کے مطابق ملک بھر کے جو نوے ہزار پولنگ سٹیشن ہیں جو سیکیورٹی کا عملہ ہے رات بر وہیں گزارے گا جو انتخابی عملہ ہے اس کو ہدایت ہے کہ صبح وہ ارلی موہنڈنگ پہنچے گا تاکہ آٹھ بجے پولنگ کا جو بقائدہ آلاز ہو سکے ادیل کوئٹا کا رکھ کر لیتے ہیں عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹا سے عرفان بتائی گا یہاں سے کیا اپ ڈیٹس ہیں ابھی تک کی بکل انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ اب ختم ہونے چند گھنٹے باقی ہیں کوئٹا کی اگر بات کرے تو کوئٹا میں بھی انتخابی سامان کی جو ترسیل کا جو کام تھا وہ اب تک جاری ہے اور بتایا گیا ہے کہ تقریباً آٹھ سے نو بجے تک کہ یہ کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا اب بھی کچھ ہلکے ایسے تھے جن کے جو پریزائیڈنگ آفیسر تھے وہ سامان لینے کے لیے موجود ہیں اور یہ سامان کی فرامی کا سلسلہ جاری ہے تاہم سیکیورٹی کے جہاں تک بات کی جائے تو بہت اچھے انتظامات کیا گیا ہیں کوئٹا شہر میں اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں علمدار روڈ ہے یہاں پر انتخابی گیمہ گیمی پورے کوئٹا میں سب سے زیادہ یہیں پر دکھائی دیتی ہے لوگ بڑے پرجوش ہیں اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو اکتیس ازار سے زائد جو سیکیورٹی آلکار پورے بلوچستان میں کل جو انتخابی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے اس کے علاوہ بلوچستان بھر میں تقریباً پانچ ازار اٹھائیس پولنگ سٹیشن جہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کیے گئے پولنگ بوت بنا دیا گئے ہیں جہاں پر کل پرپن لاکھ سے زائد بلوچستان کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے اس وقت امیدوار مختلف حلقوں میں اب بھی کورنرز میٹنگز کر رہے ہیں اپنا جو پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ مقرر کر رہے ہیں اور جو باہر جو ٹینٹس لگائے جائیں گے جہاں پر ان کے ورکز ہوں گے اور ووٹرز کو جو گھروں سے لانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا جو بندوبست ہے وہ کیا جا رہا ہے امیدوار کافی پرجوش ہیں ووٹرز بھی اس حوالے سے جس حلقے میں موجود ہیں یہاں پر بھی کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے تو لوگ بڑے مطمئن ہیں جو سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے بروشستان بھر میں اور خبیل خصوص کوئٹا میں تو اس پر جو ہماری ووٹرز سے بھی جو بات ہوئی تو ان سے جب ہماری جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہتر دکھائی دے رہے ہیں اور اس حوالے سے جو انتظامات کیے جارے ہیں مختلف پولنگ بوتز کے باہر اس کے لیے بھی جو سیکیورٹی جو ہے ٹپلائی کر دی گئی ہے اس میں ہمارے پاورپورٹ کے جو سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے اسی طرح سے جسا ہمیں جو بلکل پشاور میں بھی بڑی کیمہ کیمی ہے اور چونکہ ابھی چند گھنٹے ہی باقی ہیں لیکن ہر طرف جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو مختلف پارٹیوں کے جنڈے جو ہیں وہ سجے دکھائی دے ہیں ہماری ایک طرف پی ٹی آئی کا کیم بنوئے ہیں دوسری طرف نیشن پارٹی اور پی پیس پارٹی کا کیم بنوئے ہیں اور ابھی سے جو ہیں وہ ووٹرز جو ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ پورجوش انداز میں نکلے ہوئی ہیں یوں لگ رہا ہے کہ کل پشاور میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ اچھا خاصا رہے گا صبح سے جو ہے وہ انتخابات کے جو عمل ہے اس کے لئے تیاریاں جاری تھیں اس کے لئے انتخابی مواد کی ترسیل کا سلسلہ بھی آج صبح سے شروع کیا گیا تھا جو ابھی تک جاری ہے اس کے لئے تین پوائنٹس بنائے گئے تھے ایک پوائنٹ جو تھا وہ ٹیکٹیکل کالج کو ہارٹ روڈ پر بنایا گیا تھا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ قیون سٹیڈیم میں اور تسرا پوائنٹ جو تھا وہ ایدگاہ چار سدہ روڈ پر بنایا گیا تھا یہاں پر ہم نے دیکھے میں ہمیں جو دیکھنے کو ملا خواتین جو پریزائیڈنگ آفیسرز تھی ان کو خاص طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دور دراز علاقوں سے خواتین آئی تھی سامانت ان کو فراہم کر دی گیا تھا لیکن ان کو لی جانے کیا یا اس کی تفصیل کا بندوبست نہیں تھا جو انہوں نے انہیں خود سے کرنا پڑا اس قسم کے مشکلات تھی ابھی بھی کئی جو پوائنٹ سے ان پر لمبی کتاری لگی ہوئی ہے پریزائیڈنگ آفیسرز وہاں پر پر سامان لے رہے ہیں اور مطالقہ جو علاقوں کو وہ منتقل کر رہے ہیں سیکیورٹی کا جو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چنوں کہ حالات جو ہیں وہ بھی کافی جو ہیں وہ بہتر کر دی گئی ہیں سیکیورٹی کافی ٹائٹ ہے دس ہزار کے قریب جو ہے پریزائیڈکار کل الیکشن کے دن جو ہے وہ صرف پشاور میں جو ہے دھوٹی انجام دیں گے اس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے جو اداروں کے ایلکار ہیں وہ بھی یہاں پر فرائیسر انجام دیں گے وہ پورے صوبے بر میں جو ہے وہ اکانوے ہزار سے زیاد پریزائیڈکار جو ہیں وہ سیکیورٹی کہ فرائیسر انجام دیں گے اور اس کے علاوہ ایف سی اور جب پاک فوج کے جو دستے ہیں وہ قوٹ لسپانس فورس کے طور پر وہ بھی موجود رہیں گے جی ٹھیک آپ سب نے آج جو تیاریاں بھی تک ہو چکی ہیں اور جس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں اس پر اپ ڈیٹ کیا ہے کل یقینی طور پر ایک لمبا دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ کل کی جو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹس ہوں گی ٹرن آؤٹ کیا ہے اس کے ساتھ پولنگ کا عمل کیسا چل رہا ہے اس سب پر آپ لوگ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کے توسط سے ہم عوام تک لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹس پہنچاتے رہیں گے ابھی تک کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ ایک بار پھر سے کل کے الیکشن کی بات کرتے ہیں ملک بھر میں بارہ کروڑ سے زائد ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں خاجہ سراؤں کی تعداد صرف تین ہزار انتیس ہے جبکہ خاجہ سراؤں مد پولنگ سٹیشن میں جائیں یا خواتین کے پولنگ سٹیشن میں خاجہ سراؤں کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے الگ پولنگ سٹیشن نہیں بنایا جا سکے ہیں ملک بھر میں خاجہ سراؤں ووٹرز کی تعداد کی حوالے سے آپ کو بتایا کہ دوہزار اٹھارہ کے نسبت دوہزار چوبیس میں ایک ہزار ایک سو سولہ ان کی تعداد بڑھ چکی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اشفاق جی محمد اشفاق کیا کہنا اور کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو بلکل پورے ملک میں جو عداد و شمار الیکشن کمیشن کی جانب سے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق پورے ملک میں تین ہزار انتیس خواجہ سراؤں نے ہوت کو ووٹر ریجسٹر کروایا ہے اور پنجاب میں اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو پنجاب میں خواجہ سراؤں کے ریجسٹر ووٹر کی تعداد بائیسو کے قریب ہے پورے ملک میں جو دوہزر اٹھارہ کے نسبت ایک ہزار ایک سو سولہ خواجہ سراؤں کے بطور ووٹر ریجسٹر کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اسی طرح پورے پنجاب میں ریجسٹر جو ووٹر کی تعداد ہے اس میں آٹھ سو چوالیس ووٹر کا اضافہ ہوا لیکن یہاں پر خواجہ سراؤں کی جو تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس الیکشن میں خواجہ سراؤں کے لیے کسی بھی جگہ پر الگ پولنگ سٹیشن قائم نہیں کیا گیا اور ان کو جو سخولیات تھی وہ بھی فراہم نہیں کی گئی اب خواجہ سراؤں کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ وہ اپنے شراثی کارڈ کے مطابق مردوں کے پولنگ سٹیشن میں ووٹ کاسٹ کریں گے یا ہواتین کے جو پولنگ سٹیشن وہاں پر ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کیا جائے گا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی سہولت سارفین کو میسر ہوگی اور انٹرنیٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے گا الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کیا جائے گا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی سہولت سارفین کو میسر ہوگی ہم خبر شامل کریں گے الیکشن دوہزار چوبیس کے انعقات کے حوالے سے عوام پرعظن اور پرجوش آئی پی ایس او ایس نے انتخابات کے حوالے سے نیا سروے جاری کر دیا ہے چھہتر فیصہ پاکستانی الیکشن دوہزار چوبیس کے نتائج تسلیم کریں گے احمد عمران ہمارے ساتھ بوجود ہے عمران کیا دادو شمار ہیں آجی بلکل سروے میں بتایا ہے کہ دہی علاقوں کے ستتر فیصد جبکہ شہری علاقوں کے چوہتر فیصد لوگ انتخابات دوہزار چوبیس کے نتائج تسلیم کریں گے سروے کے نتائج کے مطابق دہی علاقوں میں انتخابات دوہزار چوبیس کی شفافیت اور ان کے نتائج کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہتر تناسب سامنے آیا ہے آج سروے میں بتایا گیا کہ انہاسی فیصد پنجاب میں اور اٹھتر بلوچستان میں تریسٹھ فیصد اور سن میں چوہتر فیصد اور جبکہ اسلامباد میں تریپن فیصد لوگ الیکشن دوہزار چوبیس کے نتائج کو تسلیم کریں گے سروے کے مطابق ووٹناٹ ڈالنے والے لوگوں کی جانب سے الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے کا تناسب چپن فیصد ہے سروے کے نتائج اس بات کی بھی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام الیکشن دوہزار چوبیس کی شفافیت اور ان نقاط کے حوالے سے پور امید ہے اور جمہوریت کے تسلسل کو ملک کی ترقی کا راستہ بھی سمجھتے ہیں ملک کی ترقی کا راستہ بھی سمجھتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن دوہزار چوبیس کے ان نقاط کے حوالے سے عوام پرازم اور پور جوش دکھائی دے رہے ہیں کوئٹا سے خبر ہے چمن میں جی یو آئی فے رہنما حافظ حمدلہ کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے حملے میں حافظ حمدلہ محفوظ رہے ہیں پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے حافظ حمدلہ کے محافظوں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو چکے ہیں تو ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کوئٹا میں چمن میں جی یو آئی فے کے رہنما ہیں حافظ حمدلہ جن کے گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے اور حملے میں حافظ حمدلہ محفوظ رہے ہیں جبکہ حافظ حمدلہ کے محافظوں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو چکے ہیں اہم خبر دے رہے ہیں کوئٹا چمن میں جی یو آئی فے رہنما حافظ حمدلہ کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی افسوسناک واقعہ پیش ہے کوئٹا میں حملے میں حافظ حمدلہ محفوظ رہے ہیں حافظ حمدلہ کے محافظوں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے اسی پر بات کریں گے ایرپان سرید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ارفان آگا کیجئے گا واقعے کے حوالے سے جبکہ یہ چمن کا علاقہ ہے جہاں میرزی ایڈے کے قریب حافظ حمدلہ جو کہ جی ایوائی کے مدواب بھی ہیں رہنما بھی ہیں ان کا کارویہ گزارت تھا نامال المسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی حافظ حمدلہ محفوظ رہے اس حملے میں کام ان کے محافظوں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے سیکیورٹی پروسیز علاقے پر پہنچ گئی ہے اور اس وقت حافظ حمدلہ چمن قریب پہنچ گئی ہے ایک بہت شکریہ افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے جبکہ حافظ حمدلہ محفوظ رہے حملے میں بلٹن سے اپنے کے لئے اتنا ہی پچھے دیر میں واپس آئیں گے نیلز ایڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رکھئے کیونکہ یہ ہے قبر کی دنیا